الحمدللہ رب العالمین بارئل خلائق اجمعین الحمدلہ اہلہی واسولات ورلا اہلہ اسولات والسلام ورلا سید الانبیاء والمرسلین الربد المؤید الرسول المسدد المصطفل امجد الحبیب احمد النبی جل امی جل مکی جل مدنی السراج المنیر الكوکب الدریس فاحب الوقار والسکینہ المدفون بارد مدینہ سیدنا ونبی جنا وشفیق ذنوبنا طبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابل قاسم محمد نل مصطفی و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین الانجبین المعصومین المظلومین ورحمت اللہ ارلا احبابہم واصحابہم وشیرتہم ومحبیہم وموالیہم مجمعین ولعنت اللہ اٹھلا عدائہم ومنکری فضائلہم وغاسبی حقوقہم من جوم عداوتہم الى الان ومن الان الى قیام جوم الدین و بعد جوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانه و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانساء اللہ لیاعبدون ما اریدو منہم من رزق وما اریدو این یدعیمون ان اللہ ہوا الرزاق و ذلقوت المتین سلوات بھیجئے خاندان فاطمہ امام المواہدین شاہکار رسالت عالم حست و بود میں حق تعالی کا سب سے عظیم موجزہ وجود مبارک امیر المومنین کی شہادت کے موقع پر خود رسول اسلام کی بارگاہ میں آقا امام زمانہ کی خدمت میں آپ مومنین کی خدمت میں تہذیت پیش کرتا ہوں کوشش کروں گا کہ آج کی اس گفتگو میں چند لفظیں حضرت کی بارگاہ میں عقیدتاً ارز کروں البتہ یہ بے عدوی ہے کہ خود عالم بزرگوار قبلہ احسان رزی صاحب کے جو بہرحال میرے لئے استاد کا درجہ رکھتے ہیں ان کی علمی حیثیت مسلم حوضہ علمیہ امی جہمیت المصطفی کے استاد عدبیات میں فقہ میں اصول میں منطق میں فلسفہ میں علم کلام میں برابر تدریس کرتے ہیں اور خود ان کے فیضے وجود سے مجھے بھی توفیق حاصل رہی میں بھی استفادہ کرتا رہا اور اس خطے کے مومنین کے لئے یہ سعادت ہے کہ انہیں یہ توفیق میسر آئی اور ایک عرصے کے لئے انشاءاللہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اگر تشریف لائے آپ سب ان سے استفادہ کریں ان کی موجود کی میں مجھ جیسا طالب علم لبکشائی کریں یہ خلاف عدب لیکن انتصال امر کرتے ہوئے چند ایک ٹوٹی پوٹی لفظیں بارگاہ امیر المومنین میں عرص کرنے کی کوشش کروں گا وہ مجھ جیسے ایک حقیر اور ناجی ذرہ اس لا متناہی اور لا محدود حقیقت سے متعلق کیا عرض کریں جہاں دنیا کے دانشور دنیا کے اقلاء دنیا کے فلسفی عاجز اور درماندہ اگر میں صدر اسلام سے شروع کروں بلکہ میں صبح جو ایک بات کر رہا تھا یہ شہید متحری کی جو کتابوں میں سے بہترین کتاب ہے جو امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق انہوں نے تحریر کی اور امیر المومنین کی زندگی کے ایک روخ اور ایک جہت کو انہوں نے بیان کیا جازبہ ہو دعفعہ امام علی آپ کی شخصیت کا جازبہ اور دوسری درم آپ کی شخصیت کا دعفعہ ایک عجیب تاریخ انسان کی واحد شخصیت ہے امیر المومنین جن کے سب سے زیادہ دوست بھی ہیں سب سے زیادہ دشمن بھی ہیں دوست اپنی دوستی میں شدید ہے دشمن اپنی دشمنی میں شدید ہے یہ امیر المومنین کی از جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے میں نے صبح کی مجلس میں کچھ کرداروں کے نام لیے وقت نہیں کہ اس بات کو آگے بڑھوں اور ایک اب دوسرا ذاوی عرض کروں کہ تاریخ انسانی میں نہ تاریخ اسلام میں تاریخ انسانی میں جتنا کچھ امیر المومنین سے متعلق لکھا گیا اور جتنا کچھ امیر المومنین سے متعلق کہا گیا وہ کسی بھی دوسری شخصیت سے متعلق نہ لکھا گیا نہ کہا گیا چودہ سو سالوں سے اقل بشر کو ذہن بشر کو فکر بشر کو جس طرح سے امیر المومنین کی شخصیت میں اپنی سمت مشغول کیا یہ خصوصیت کسی اور شخصیت کے حصے میں نہیں آئی حتی دوز دشمن اپنے بیگانے مسلمان غیر مسلم مستشریقین اقلاء عالم فلسفی دانشور فقی محدث ہر طبقہ بشر کے ہر سطح فکر کے فرد نے آپ سے متعلق گفتگو کی یہ امیر المومنین درحالی کہ جتنا زیادہ تاریخ انسانی میں جب سے یہ کائنات وجود میں آئی تب سے لے کر آج تک جتنا امیر المومنین کی شخصیت کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے آپ کے آثار کو محف کرنے کے لیے آپ کی شخصیت کے خلاف جو پوپیگنڈا کیا گیا پوری دنیا کے افراد میں سے جتنی بھی مخالفتیں ہوئیں شخصیتوں کی ان سب کو ملایا جائے تب بھی برابر ہی نہیں ہو سکتی جو دشمنی علی سے کی گئی یہاں تک کہ ابن حجر اسقلانی یہ صاحب فتح الباری ستر سے زیادہ شروعات ہیں صحیح بخاری کی اور صفحہ اول میں جو پہلی درجے پر شرع مانی جاتی ہے صحیح بخاری کی وہ فتح الباری ہے ابن حجر اسقلانی نے تحریر کیا یہ ابن حجر اسقلانی التحذیب التحذیب کی تیسری جلد میں ان کے یہ جملے انہوں نے لکھا یہ میں دو سے تین دن پہلے بڑھا تھا کہ شام میں اور اطراف کے شہروں میں امیر شام کا یہ حکم تھا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کا نام علی رکھے یہ معمولی کسی ایسے لکھاری کی بات نہیں ہے نہ دنیا حدیث میں ستون کی حیثیت رکھنے والے ابن حجر اسقلانی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا شام میں اور اطراف کی آبادیوں میں اور اگر اس کے والدین اس کا نام علی رکھ دیں تو امیر شام کی طرف سے یہ تاقید تھی کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے یہاں تک کہ ایک بچے کو جب قتل کرنے لگے تو اس کا باپ روتا روتا آگے بڑھا ماں سب چلائے اور اچانک سے باپ کی یہ ابن حجر نے لکھا باپ کی مو سے دہن سے یہ جملہ آدھا ہوا کہ نا نا اس کا نام علی نہیں ہے اس کا نام علی ہے تو انہوں نے تلواروں کو نیام میں ڈالا اور واپس جلے گے اس حد تک دشمنی آپ جانتے ہیں کہ بعد میں تو سلسلہ بھی جاری رہا یہاں تک کہ ابن مرجانہ نے عبیداللہ ابن زیاد نے جب امام سجاد سے نام پوچھا کہ کیا نام ہے آپ کا تو فرمایا کہ میرا نام علی ہے تو اس نے جسارت کی کہ علی کو تو اللہ نے کربلا میں قتل نہیں کر دیا تھا کہ نا وہ میرے دوسرے بھائی تھے اور اللہ نے قتل نہیں کیا اللہ نے انہیں اپنی تحویل میں لیا قتل کرنے والے تمہارے ساتھی تھے کہ یہ کیا بات ہے اس کا نام بھی علی ہے آپ کا نام بھی علی میں نے سنا کہ ایک اور چھوٹا بچہ تھا کربلا میں قتل ہوا اس کا نام بھی علی یہ حسین نے اپنے بچوں کے نام علی کیوں رکھے کہا کہ میرے بابا امام سجاد نے فرمایا میرے بابا یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے سو بیٹے عطا کرے گا تو میں سب کے نام علی رکھوں گا ایک طرف علی دشمنی اس حد تک کہ دشمن کو نام بھی گوارہ نہیں اور دوسری طرف اس نام کو پرچار کرنے کے لیے میں جب بھی آزان کی آواز سنتا ہوں مسجدوں سے امام بارگاہوں سے مدرسوں سے جب آزان میں اشہدو انہ علی و علی اللہ سنتا ہوں تو گاہیں میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ اس ایک نام اور اس ایک ذکر کی بقاہ کے لیے فاطمہ زہرہ اپنے گھر سے دربار کا طولانی سفر تہ کیا اہل بیت نے زندگیاں لگا دی یہاں تک کے روز آنشور سرور و سالار شہیدان امام حریت امام عزت امام انقلاب حسین ابن علی علیہ آلاف تہید و سالار نے اس وقت تک تلوار نہیں اٹھائی دیکھیں یہ غیر معمولی بات ہے یہ سبر کی انتہا ہے کہ علی اصغر جیسا بیٹا ہاتھوں پہ شہید ہو اور آپ علی اصغر کے خون کو اپنی ریش متحر پر مل لیں وہ تلوار نہ اٹھائیں کس نکتے پر حسین نے تلوار اٹھائی اہل بیت کہا وہ خط قرمز وہ آخری لائن جس سے آگے پھر وہ خط کا نام علی ابن ایبی طالب ہے اس لیے آخری مرحلے میں تمام بہتر لاشیں اٹھانے کے باوجود حسین نے تلوار نہیں اٹھائی کب اٹھائی جب اپنے گھوڑے کو خیام کے دروازے پر باندھا اور اپنے نانا کے ناکہ پر سوار ہوئے نانا کا امامہ رکھا نانا کی عبا رکھی نانا کا اساں اٹھایا نانا کی انگوٹھی پہنی جاکہ خطبہ دیا اتمامِ حجت کیا اور پھر اب تلوار اٹھانی ہے لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے جو امامِ حسین نے دشمن سے اطراف کیا بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو سب نے بیق زبان جواب دیا بغزن لِعبیق اے حسین تیرے بابا علی کی دشمنی میں اس موقع پر تلوار اٹھائی حسین بتا رہے ہیں کہ ہماری حد فانسل ہمارا خط قرمِ ذاتِ امیر المومنین یہ علی کون ہے جن کے لیے معصومین نے اپنی زندگیاں لگا دی یہ علی کون ہے کہ ایک طرف دشمنی اس عوج پر اور دوسری طرف علی کی محبت میں لوگ سرے دار چڑ گئے آج بھی اپنی نسلوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں صرف نامِ علی کے لیے یہ علی کون ہے کہ طول تاریخ میں سب سے زیادہ دنیا کے اقلا کو اس ہستی نے اپنی سمت متوجہ رکھا کتنا لکھا گیا مموقت نہیں کہ میں اشارے بھی عرض کروں چونکہ نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ دو سے تین مثالیں عرض کروں رسول اسلام کے آہد سے کے بعد ایک طرف علی دشمنی پورے عروج پر ہے اور دوسری طرف اگر میں ان شخصیات سے متعلق چند شخصیتوں کا نام لوں اور وہ شخصیتیں کہ جو اپنے فن میں اور اپنے علم میں کوئی نظیر اور بدیل نہیں رکھتے یہاں تک کہ خلیل بن احمد فراہیدی خود عدیب تشریف فرمائیں دنیا عدب میں وہ پہلی شخصیت خلیل بن احمد فراہیدی متوفہ ایک سو ستاون ہجری یہ خلیل بن احمد فراہیدی جنہوں نے عربی زبان میں سب سے جامع ترین پہلی لغت تعلیف کی کتاب العین یہ ان کا مبلغ علم ہے جو آن بھی جتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں القاموس ہے فکل لغا ہے لسان العرب ہے لیکن سب کے لیے مصدر اور ماخذ یہ کتاب العین خلیل بن احمد فراہیدی کی یہ خلیل بن احمد فراہیدی ان سے کسی نے سؤال کیا کہ مَتْ دَلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ عَلِيًا اِمَامُ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ کہ کس دلیل کی بنیاد پر آپ علی جبن عبی طالب کو اِمَامُ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ مانتے ہر چیز میں صرف علی کو امام مانتے کس دلیل کی بنا پر کہا اس لیے کہ لِأَنَّ اِفْتِقَارُ الْكُلِّ الْكُلِّ میں نے دیکھا کہ ساری کائنات علی کی محتاج ہے وَاِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْكُلِّ اور میں نے علی ابن عبی طالب کو ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا خدا اللہ کے لیے واحد کہنا یہ مجاز ہے اس لیے کہ واحد عددی میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس کا نص بھی ممکن ہے اس کا دو بھی ممکن ہے اللہ کو جو ہم واحد کہتے ہیں ایک یہ مجاز ہے حقیقتاً خدا احد ہے احد جس کا نہ نص ممکن ہے جس کا نہ دو ممکن ہے اور روح زمین پر حق تعالی کی احدیت کا مظہر تام علی ابن عبی طالب ہے علی ابن عبی طالب جن سے متعلق خلیل جبران نے یہ جملہ کہا شبلی شمائل نے کہا کہ پہلے خلیل جبران نے کہا اے کائنات یہ گیارہ برس کی عمر میں امریکہ چلے گئے تھے اور آپ دیکھیں سوشیالوجی میں فلسفے میں دیگر علوم میں ان کی کتابیں کیا حیثیت ہے عالمی سطح کے دانشور خلیل جبران یہ شخصیت ایک مرتبہ اظہار درماندگی کرتے ہوئے کن لفظوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہا کہ ایک کائنات کیا ہوتا اور کیا ہو جاتا کہ ایک مرتبہ تو اپنی تمام ترتبہ نائیوں کو پھر سے جمع کر کے اس اصل کے انسان کو علی جیسی ہستی عطا کر دیتی یہ کہنے کے بعد یعنی اپنی حصلت کا اظہار کرنے کے بعد کا نا علی نسخت مفرد علی اس کائنات میں وہ واحد نسخہ ہے اللہ کی اہدیت کا مظہر جس طرح سے خدا سبحان حق تعالی وحدہ لا شریک ہے اسی طرح سے بندوں میں کوئی بھی ذات علی کی عدیل و بدیل و صحیم و شریک نہیں بن سکتی ہے یہ خلیل بن احمد فراہیدی ہیں اور وہ جناب سیبویہ کے استاد جناب خلیل بسری ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے کبھی امیر المومنین سے متعلق علی سے متعلق کچھ بات نہیں کی ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ کیا بات کروں علی تاریخ عالم کا وہ سب سے بڑا مظلوم ہے جس کے فضائل کو دوستوں نے بھی چھپایا اور دشمنوں نے بھی چھپایا دوستوں نے اپنی جان کی خوف سے اور دشمن وں نے کینے اور حسد کی وجہ سے ادھر بھی کتمان ہے ادھر بھی کتمان ہے لیکن ان دونوں کے درمیان پھر چھپائے جانے کے باوجود علی کی اتنے زیادہ فضائل ہیں جنہوں نے مشرق اور مغرب کو اپنے نور سے منور کر دیا کتنے فضائل ہیں کہ ابن جوزی جن کی وفات پانچ سو اناسی ہجری میں ہوئی ان کی کتاب الموضوعات سولہ ہزار احادیث کو جمع کیا اور کہا کہ یہ احادیث ہرگز پہ امبر کی نہیں ہیں وہ گھڑی گئی ہیں یہ من گھڑت جالی احادیث ہیں یہ سولہ ہزار احادیث جو ختمی مرتبت سے منصوب کی گئی ہیں جالی من گھڑت احادیث کہ ان احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی علی ابن ابی طالب سے متعلق نہیں کیوں کہا کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کو اتنے فضائل عطا کیے کہ اب اس کے چاہنے والوں کو علی سے متعلق کسی جھوٹی حدیث کو گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ حبر الامہ مفسر قرآن ابن اباس کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان میں ستائیس ہزار احادیث کو سنا ہے سمات کیا ہے اور یہ ابن اساکر ہیں جن کا تعلق شام سے تاریخ مدینہ تو دمشق لکھنے والے ایک سو ساٹھ جلدیں یہ سیریا سے شام سے ان کا تعلق ہے اس کے باوجود جو تاریخ لکھی ہے تاریخ ابنے اساکر آپ ڈھونڈیں جا کے آپ کو امیر شام کا ذکر نہیں ملے گا لیکن اپنی تاریخ کی تین جلدیں علی امیر المومن کی شخصیت کے لیے انہوں نے وقف کی اور علی سے متعلق اظہار خیال کیا اور تاریخ بشریت کی اگر آئم اربع میں آ جائیے امام احمد ابن حنبل میں امام مالک کا ذکر چھوڑوں امام ابو حنیفہ کا امام شافی کا اس لیے تینوں مل کر بھی امام احمد ابن حنبل کی برابر ہی نہیں کر سکتے کئی لاک احادیث کے حافظ ہیں امام احمد ابن حنبل یہ امام احمد ابن حنبل جنہوں نے ایک لاک جالی احادیث کو بھی اس لیے یاد کر رکھا تھا تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ بنو امیہ نے گھڑی تھی یہ امام احمد ابن حنبل متوفا دو سو اکتالیس حجری جب ان کا کیا نظریہ ہے کہ میرے خیال میں سب سے افضل ابو بکر ہیں کہ پھر کا عمر ہیں کہ پھر کا عثمان ہیں کہ پھر کا ساتھ بن ابی وقاس ہیں اس طرح سے چند نام لیے تقریبا نو تک پہنچے اور بیٹا باپ کی شکل دیکھ رہا ہے مسلسل ثم مسکتا پھر خاموش ہوا اور اس کے بعد کہ بابا اپنی اتنے نام گنوا دیئے علی کا نام نہیں لیا کہ بیٹا تمہارا سوال غلط ہے تو نے مجھ سے اصحاب سے متعلق پوچھا ہے علی کا تعلق اصحاب سے نہیں ہے وہ اہل بیت رسول سے ہیں علی نفس رسول ہے آپ شبہ قدر کے درمیان یہ جو لمحات ہیں شبہ قدر ایک شب قدر گزاری پھر کل پھر جاگیں گے شب قدر پھر تئیس کو شبہ قدر کے درمیان یہ دیکھیں بو علی سینہ غیر معمولی شخصیت ہیں جن سے متعلق خمینی بچکن نے یہ جملہ کہا کہ لم یکل لہو کفو ون احد انبیاء اور آئمہ کے بعد علم میں کوئی دانشور بو علی سینہ کے ہمپلہ نہیں ہے یہ معلم ناشناس عالم ایسا دانشور جس نے زندگی میں کسی استان سے نہیں سیکھا ایک دن پڑھا لیکن ایک دن اس طرح سے کہ خود استان ہی اٹھ کے چلا گیا آپ نے سنا ہوگا لیکن بچوں کے لئے تذکر جملہ ارز کروں تاکہ وزن محسوس کیا جا سکے ایک دن ان کے والد بزرگوار کے دوست عالم ان کو پڑھانے کے لئے آئے فلسفی تھے دانشور تھے جب بیٹے چند لمحے انہوں نے درس سنا تو ایک سوال جڑ دیا گفتگو کے بیچ میں بتائیں استاد تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کرتا تھا اب تو کائنات کا نظام چلا رہا ہے کائنات کو ادارہ کر رہا سے آگیا پھر اٹھے اور ایک ڈنڈا اٹھا کر پیٹنا شروع کیا کہا شاگرد استاد سے آگے بڑھ گیا اور اس کے بعد روتے ہوئے چل پڑے کہ میں اس بچے کو پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا البتہ سوال اتنا مشکل نہیں تھا جب علی سینہ نے پوچھ لیا اگر تھوڑا سا سوچتے تو پتا چل جاتا کہ خدا تخلیق کائنا سے پہلے کیا کرتا تھا خدا محمد وآل محمد پر درود بھیجتا تھا اللہ آپ نے بھی درود پڑھا تو مجھے میرا ذہن اس طرف منتقل ہو گیا یہی خلیل بن احمد فراہیدی انہوں نے کیا مانا لکھا متوفہ ایک سو ست آون ہجری کیا مانا لکھا اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں سلوات بھیجتے ہیں سلوات کا مطلب کیا ہے تو امام راغب اسپہانی نے بھی اور اسی طرح سے خلیل بن احمد فراہیدی نے بھی سلوات کا مطلب لکھا ہے سنا یعنی اللہ سنا کرتا ہے اور جب یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ نے استفسار کیا ختمی مرتبت سے کیسے درود بھیجیں تو پیمبر نے فرمایا یوں کہا کرو اللہ سل علا اے پروردگار تو ان پر درود بھیج یعنی ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم محمد و آل محمد کی سنا واقعین عجیب ہے اسی لئے غالب نے بڑی ہوشیاری سے اپنا دامن بچایا کہا غالب سنا خاجہ بے یزدان گزاشتی اے غالب میں نے محمد و آل محمد کی توصیف خدا کے سپورٹ کر دی کیوں کہ ان ذات پاک مرتبہ دان محمد کہ وہ ذات پاک وہ جانتا ہے کہ محمد کون ہے علی کون ہے فاطمہ کون ہے حسن کون ہے ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں عرص کر دیں اللہ اے ہمارے رب سل علا تو ان کی سنا بیان کر تو سنا بیان کرے گا تو ہم سیکھیں گے کہ علی کون ہے علی حقیقت اللہ مادود ہے یہ علی ابن ابی طالب جن سے متعلق امام خلیل بن احمد فراہیدی نے یہ کہا خصیب وی کے استاد نے خلیل بسری نے یہ کہا امام احمد ابن جوزی نے ابن اساکر نے یہ کہا اور تاریخ عالم یہاں تک کہ میں بو علی سینہ استاد ناشناس معلم کسی نے ان کے شاگر شہریار نے ان سے کہا کہ آپ امام علی سے متعلق کچھ بتائیں اظہار خیال کریں کہ آپ کا علی ابن ابی طالب سے متعلق کیا نظریہ ہے یہ ایک جملہ اتنی وسط رکھتا ہے کہ گھنٹے اس پر گفتگو ہونی چاہیے پوچھا انسانوں کے درمیان وہ ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے اور جو معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے اور جو سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلت القدر کی ہوتی ہے کیونکہ آپ لیالی قدر کے درمیان ہیں ایک شب قدر گزاری ہے اب شب تمام انسانوں کے درمیان وہ ہی ہے جو سال کے بقیہ شب و روز کی نسبت لیلت القدر کی ہے مجھے بتائیں یہ جو آپ نے شب گزشتا اپنے سروں کی اوپر قرآن رکھے ہیں اور پھر جو آمال بجا لائے اور ساری رات جاگتے رہے اگر آپ رات میں نہ جاگتے اور سوتے رہتے کیا لیلت القدر کی عزت میں کمی آ جاتی کیا لیلت القدر کی عزت کا رات سر پر قرآن رکھنے میں ہے نا قرآن سر پر رکھیں پھر بھی لیلت القدر ہے ساری رات سو کر گزار دیں پھر بھی لیلت القدر ہے ساری رات جاگ سے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور ساری رات عبادت کرنے سے اس رات کے شرف میں اضافہ نہیں ہوگا کہ اسی طرح سے علی لیلت القدر ہے ساری کائنات علی کے دروازے پر سجدہ ریز ہو جائے تو علی کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور ساری کائنات اگر علی کا انکار کر دے تو کائنات نقصان اور خسارے میں ہوگی علی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا علی حق تعالی کی سمدیت کا مظہر تام ہے خدا بنیاز کا عبد بنیاز علی ابن ابی طالب اس علی کی عبدیت کا یا علی اس علی کی عبدیت کا راست کیا ہے علی کیوں سرمدی ہے علی کیوں لازوال ہے علی کیوں آفاقی ہے علی کیوں یونیورسل ہے علی کیوں ہمہگیر ہے اتنی دشمنی کے باوجود اتنی مخالفت کے باوجود مل لونخ کو خریدا گیا ممبر خریدے گئے اور پھر سالہ سال علی کی کردار کشی ہوتی رہی مخالفت ہوتی رہی سب وہ لان کی آگے جاتا رہا توہین کی جاتی رہی اس کے باوجود دنیا کے تمام تر شرفہ کے دلوں میں اسی طرح سے نام علی ہے کہ جب نام علی لیا جاتا ہے تو ان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے روح کی کیفیت بدل جاتی ہے کائنات کے شریف ترین آلہ ظرف لوگ آج بھی نام علی سن کر حالت وجد میں آ جاتے ہیں یہاں تک ختمی مرتبت نے فرمایا ہے یہ علی میار حق اور باطل ہے یہ علی میار خیر اور شر ہے یہ علی میار نیکی اور بدی ہے یہ علی میار اچھائی اور برائی ہے یہ علی ہر کوفر اور شرق کے درمیان میار ہے یہاں تک فتح خیبر کے بعد پیمبر اگرامی اسلام کسرت سے صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے کہ میرے صحابہ چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسے مقام پر کھڑے ہو جایا کرو کسی توراہے میں چوراہے میں جہاں سامنے سے علی ابن ابی طالب گزر رہے ہو اور جب علی قریب پہنچے تو تم اپنے بچے کو علی کی طرف متوجہ کر سؤال کرو اٹو حب و حاز الفتح اپنے بچے کو علی کی طرف متوجہ کرو اپنے بچے سے پوچھو علی کی طرف اشارہ کرو اٹو حب و حاز الفتح کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے اگر بچہ اس بات میں سر ہلائے کہ ہاں ہے تو گھر جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر کہے نہیں ہے تو گھر جا کر اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری نسل سالم رہ سکے یہ علی شجروں کی طہارت کی زمانت ہے علی یپن ابی طالب یہ طہارت اور نجاست کے درمیان خیر اور شر کے درمیان نیکی اور بدی کے درمیان اچھائی اور برائی کے درمیان حد فاصل ذات علی تو کیوں اللہ نے علی کو حد فاصل قرار دیا علی کو فرقان قرار دیا علی کو میزان قرار دیا علی کو مییار قرار دیا وجہ کیا ہے رانس کیا ہے بس اسی کی طرف مختصرا اشارہ کرنا چاہ رہا تھا تمہید میں زیادہ وقت گزر گیا آئیے سمجھیں فلسفہ تخلیق بشر کیا ہے پھر سمجھیں کہ علی کون ہے پروردگار نے حصر کرتے ہوئے اور اپنے کلام کو منحصر کرتے ہو جب بشر کی تخلیق کو بیان کرنا چاہا تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُو وَاو اور مَا کلمہ نفی مفید حصر ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُو میں نے خلق نہیں کیا نہ جنوں کو انسانوں کو إِلَّا لِيَعْبُدُون صرف عبادت کے لیے مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِرْرِزْقِن مجھے ان جنوں سے انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُتْعِمُون نہیں میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ کھانا بنا کر حلوہ بنا کر اپنے بتوں کے سامنے جاتے ہیں تو یہ آ کر مجھے کھانا کھلائے نا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِين اللہ تو خود رزق دینے والا ہے اللہ صاحب قوت ہے اللہ صاحب استحقاق ہے تو پروردگار جبکہ خود خالق ہے خود رازق ہے تو پھر کس لیے خلق کیا بشر کو عبادت کے لیے تو پھر یہ عبادت کیا ہے کیونکہ یومِ علی ہے اور شہادتِ امیر المومن کی شب ہے اس لیے اور رکھ کر یہ جملہ عرض کروں جس ہستی نے عبادت کا تعارف کروایا یعنی ختمی مرتبت جب پوچھا گیا بتائیں تو سہی یہ عبادت کیا ہے تو کیا فرمایا ذکر و علی یہ نبادہ یہ غیر معمولی بات ہے یہاں تک کہ راوی کوئی اور نہیں ہے عبداللہ بن عثمان بن عامر جن کی کنیت ابو بکر ہے اور برادران اہل تسنن کے یہ پہلے خلیفہ مانے جاتے ہیں یہ روایت کرتے ہیں خود اپنی بیٹی کی گھر میں ان کے حجرے میں تشریف فرمائے اور ایسے میں برابر دیکھے جا رہے ہیں ٹک ٹکی باندے علی ابن ابی طالب کے چہری کی طرف برابر دیکھے جا رہے ہیں اور بیٹی نے سوال کیا کہ آپ تو گھر تو میرے گھر تشریف لائے اور مجھے دیکھنے کے بجائے علی کو کیوں دیکھ رہے ہیں جبکہ پیغمبر بھی موجود تھے تو ایک مرتبہ کا اس لیے کہ میں نے پیغمبر سے سنا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ سنا یہ سنا تو کہا کہ نا صرف بات یہاں تک نہیں ہے کہ ذکر و علی ان عبادہ ان نظر و علا وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ کہ میں نے یہ بھی سنا ہے رسول اسلام سے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے ایک بات باپ نے سنائی دوسری بات بیٹی نے سنائی باپ نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے بیٹی نے کہا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے پیغمبر اگرام اسلام باپ بیٹی کی گفتگو سن رہے تھے کہا نا یہاں تک رکنا نہیں بلکہ حب و علی جن عبادہ علی سے محبت کرنا علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے تو جب پیمبر ختمی مرتبت عبادت کی یہ تعریف بیان کر رہے ہیں تو پھر کیا رابط ہے ان دو باتوں میں کہ اللہ نے بشر کو اپنی عبادت کیلئے خل کیا ہے اور جب ختمی مرتبت جس ہستی نے دین کا تعارف پیش کیا ہے پوچھا گیا عبادت کیا ہے فرمایا علی کا ذکر کرو یہ خدا کی عبادت ہے علی سے محبت کرو یہ خدا کی عبادت ہے علی کے چہرے کی زیارت کرو یہ خدا کی عبادت ہے میں دست عدب جوڑ کر روح رسول سے یہ سؤال کرتا ہوں یا رسول اللہ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ دیکھو علی کو عبادت خدا کی ذکر علی کا عبادت خدا کی محبت علی کی عبادت خدا کی تو یہی جواب ہے اس سوال کا جو آپ کی خدمت میں میں نے نکتہ آغاز بیان کیا اسے کو بیان کرنے کے لیے استاد حق شہید مرتضی متحری نے یہ مکمل کتاب لکھی ہے علی کی عبدیت کا راز کیا ہے یہ علی کی عبدیت کا راز ہے کیوں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے کیوں علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے کیوں علی سے محبت کرنا خدا کی عبادت ہے اس لیے کہ علی تاریخ انسانی کی وہ ہستی ہے کہ آغاز سے لے کر انجام تک علی کی زندگی کا آغاز سجدے سے ہوا جب تشریف لائے اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو علی کی زندگی کا انجام بھی ایک سجدے پر ہوا جب آئے تو آپ کے زندگی کا نکتہ آغاز بیت خدا ہے اللہ کا گھر ہے اور جب رخصت ہوئے تب بھی خدا نے اپنا گھر منتخب کیا اور شہید متحری نے اس راز کو بیان کیا کہ کیوں علی کعبہ میں آئے کیوں ختمی مرتبت کعبہ میں نہیں آئے اور علی کعبہ میں آئے کہ اس لیے کہ ختمی مرتبت اللہ کے جمال کے مظہر ہیں اور علی شبن عبی طالب اللہ کے جلال کے مظہر ہیں اور اس عالم حضبود میں اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو تحمل کرنے کے لیے صرف خانِ کعبہ ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقام صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ وہ اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو برداشت کر سکے اور اسی طرح سے اللہ کا گھر مسجد جہاں علی کی شہادت ہوئی کہ علی کی شہادت کے بارے گران کو اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا دو گھروں کے درمیان دو سجدوں کے درمیان علی کی زندگی گزری یہ تریسٹ سال ان تریسٹ سالوں کے کسی لمحے کے کروڑوے حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے کسی بشر کو کسی بندے کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا یہ علی کا کمال ہے ہم بھی تعرف کرواتے ہیں لیکن علی نے کہ اسباب خود سنائی نام اسباب خود سنانسائی علی نے اپنا تعرف کرتے ہوئے کرا تے ہو کیا فرمایا آپ مجتہدین کو فقہاں کو آیت اللہ کہہ دیتے ہیں حتی آیت اللہ العزمہ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن یہ محض مجاز ہے حقیقت میں وہ آیت اللہ العزمہ نہیں ہے یہ مجاز ہے جس طرح سے آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان میں محمد علی جنہ کو قائد آزم کہتے ہیں تو قائد آزم تو رسول اللہ ہے پھر محمد علی جنہ کو قائد آزم کیوں کہہ رہے ہیں تو یہ مجاز ہے اس لیے کہ ہمارے درمیان جو باقی اس تحریک میں جتنے افراد تھے جیسے سیدہ احمد خان تھے محمد علی جوہر تھے سب ان کے بیچ میں سے یہ بڑے تھے ان کی نسبت سے اپنی نسبت سے ہم انہیں قائد آزم کہہ رہے ہیں اس لیے درست ہے اسی ترتیب سے یہ جو فقہاں ہیں مجتہدین ہیں مراجع ہیں ہم اپنی نسبت سے ان کو آیت اللہ کہیں تو یہ بالکل صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ مجاز ہے حقیقی معنی میں آیت اللہ العظمہ کا لفظ کس کے لیے ہے خود علی شب نے ابھی تعلی فرماتے ہیں انا آیت اللہ العظمہ انا آیت اللہ القبران پھر فرماتے ہیں ما لِللہِ آیتن اکبر و منلی اس پوری کائنات میں علی سے بڑی اللہ کی کوئی آیت وجود نہیں رکھتی ہے انا آیت اللہ العظمہ انا آیت اللہ القبران ما لِللہِ آیتن اکبر و منلی کیوں فرمایا مفردات راغب میں امام راغب اسفہانی نے جو مانا کیا آیت کا آیت یعنی آئینہ اور علی اپنے تارف بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں کون ہوں پہچانو میں ہوں آئینہ پروردگار آئینہ پروردگار کیوں یہ تشبیح دے رہے ہیں علی اصبابِ خودشنہ سائی اپنے تارف میں آپ بھی روزانہ آئینہ دیکھتے ہیں اور ہر روز خصوصا جوان جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں آخری کام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سجتے ہیں سمرتے ہیں تیار ہوتے ہیں آراستہ ہوتے ہیں لیکن میں دست عدب جوڑ کے ارز کروں کہ کیا آپ آئینہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جاتے ہیں یا کب دیکھتے ہیں جس سے اپنے آئینے کی آپ صفائی کرتے ہیں اب روز جو نکلتے ہیں آئینہ دیکھنے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس لیے یہ آئینے کا تعارف ہے کہ آئینہ خود کو نہیں دکھاتا آئینہ اپنے اندر کسی اور کو دکھاتا ہے یہ علی شپنے ابھی تعلیب ہیں جو اپنے تعارف میں فرمارے ہیں کہ میں آئینہ پروردگار ہوں یعنی علی نے ساری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا ہمیشہ خدا کی طرف بولایا یہ علی کا تشخص ہے یہ علی کی پہچان ہے اس بات کو استاد صحید مرتضی متحری نے بیان کیا یہ علی کی عبدیت کا راز ہے علی ممسوس فی ذات اللہ علی سر سے لے کر پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہیں یہاں تک کہ اس حد تک کہ ابن ابی الحدید متضلی امام اہل سنت ہیں ناج البلاغہ کی شارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب علی اپنے گھر سے باہر آنے کا ارادہ کرتے تھے اور جیسے علی کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا اور باہر گلی میں آپ کی اشاک محب چاہنے والے صفے بان کر آپ کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے جیسے ان کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی بے ساختا ان کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو جاتے اللہ اللہ ما اتقو حضر رجل اللہ اللہ ما عالم حضر رجل اللہ اللہ ما اشتو حضر رجل اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا کہا وہ ذات جسے دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے اس کائنات میں وجہ اللہ کہلوانا صرف اسی علی کو جشتا ہے کیوں علی کو دیکھنا عبادت ہے اس لیے کہ جو بھی علی کو دیکھے گا اس کا ذہن فوراں خدا کی طرف منتقل ہوگا کیوں علی کا ذکر کرنا عبادت خدا ہے اس لیے کہ جب بھی علی کا ذکر کیا جائے گا ذہن بشر خدا کی طرف متوجہ ہو جائے گا کیوں علی سے محبت کرنا اس لیے کہ علی کی محبت بشر کو خدا تک پہنچاتی ہے یہ میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ روزہ کے بعد جب کے دن میں بھی ایک سے دو مجالے سے گفتگو کا موقع ملا تو اتنی سکت تو توانا آئی لیکن جس امدگی سے آپ نے سنا اب میں آپ کی ذہمتوں کو آخری مرحلے تک لے جانے کی کوشش کروں گا اور گفتگو کو سمیٹوں گا اگر سلوات بھیڑیے خاندان سیدہ اب وقت نہیں رہا وقت نہیں بچا میرے عزیزو میں خود قرآنی آیات کے تناظر میں اور مسلسل قرآنی آیات کی روشنی میں یہ عرض کرتا کہ کس طرح سے علی کی محبت خدا کی محبت ہے یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل نے یہ بیان کیا ہے یہاں تک کہ امام حاکم انشہ پوری نے مستدرک اللہ صحیحین میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حب علی حب اللہ و ولایتہو ولایت اللہ علی کی محبت خدا کی محبت ہے اور علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے کیوں اس لیے کہ علی ممسوس فی ذات اللہ علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غر کے ساری زندگی کبھی علی نے میں دن میں عرض کر رہا تھا جب جنگ خیبر فتح ہوئی تو وہ دروازہ جسے بیسیوں مل میں نے پڑا روایات میں کہ جب یہ دروازہ زمین پر گرا ہوا تھا تو بعد میں صحابہ کرام جمع ہوئے اور اسی صحابہ کرام نے چاہا کہ اسے اٹھائیں تو اسی صحابہ کرام مل کر اس دروازے کو نہیں اٹھا سکے جہاں اسی صحابہ جس دروازے کو نہ اٹھا سکیں اس دروازے کو علی صرف ایک جنبش دس سے لگے ہوئے دروازے کو نہ پڑے ہوئے دروازے کو نہ لگے ہوئے دروازے کو جو پوری طرح سے پیوست ہے اس قلعے کے اندر اکھاڑ کر فضاؤں میں اچھالیں اور اچھالنے کے بعد اپنی طرف بشر کو متوجہ نہ ہونے دیں بلکہ یوں فرمائیں کہ یہ علی کی طاقت نہیں تھی یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی یہ علی کا طرح امتیاز ہے بس آخری جملہ عرض کروں میں نے پڑا جنگ خیبر کا جب مال غنیمت تقسیم ہوا جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو امیر المومنین کے حصے میں سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ایک انتہائی قیمتی چادر آئی اور جب یہ چادر آپ کے حصے میں آئی اور جب چلے مدینہ کی اسی میل کا فاصلہ ہے کلومیٹر آپ خود بنا لیجئے خیبر سے مدینہ تک کا تو ایک صحابی روایت کرتا ہے کہ جب یہ چادر علی کے حصے میں آئی تو تمام صحابہ اکرام مسلمانوں کی نگائیں بار بار اس چادر کی طرف اٹھ رہی تھی اس لیے کہ اتنی امدگی سے اور اتنی نفاست سے یہ چادر تیار کی گئی تھی اتنی خوبصورت تھی اتنی دیدہ زیب تھی کہ ہر ایک اس کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتا تھا یہ چادر علی کے حصے میں آئی لیکن دوسری طرف ہمیں علی ابن ابی طالب کے مزاج کا اندازہ تھا کہ علی کو سونا چاندی سے کوئی رغبت نہیں ہے یہ دنیا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے امیر المومن کو کوئی محبت نہیں ہے یہ سونا چاندی جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تو وہ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو میں راستے میں علی کے ساتھ چلتا ہوں اور علی سے بات کروں گا مبادہ وہ چادر مجھے دے دیں جبکہ وہ گھر نہیں لے کے جائیں گے نہ یہ علی کا مزاج ہے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ اسی میل کا فاصلہ خیبر سے لے کر مدینہ تک علی ابن ابی طالب کے ہمراہ تیہ کیا اور پھر چلتے ہوئے جہاں باقی باتیں ہوتی تھیں کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر میں چادر کا قصہ شروع کر دیتا کہ کتنی خوبصورت چادر ہے کتنی بہترین چادر ہے کیا حسن سنات ہے کیا امدہ طریقے سے سے بنا گیا ہے کتنی پیاری تاریں اس میں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہاں تک کہ پھر موضوع بدل جاتا پھر سفر تیہ ہوتا پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اسی طرح سے میں برابر اس چادر کا قصہ لے کے بیٹھ جاتا تاکہ علی متوجہ ہو جائیں کہ مجھے یہ پسند ہے مجھے اچھی لگ رہی ہے اور یہ چادر علی مجھے دے دیں اور میں لے کر چلا جاؤں لیکن خلاف توقع سارے سفر میں علی نے وہ چادر مجھے نہیں دی یہاں تک کہ سفر کٹتا رہا اور اب مدینہ قریب آ گیا اور جب مدینہ قریب آیا تو میری حیرت بڑھتی رہی کہ علی کا مزاج نہیں ہے علی کو سونے چاندی سے کوئی رغبت نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ علی یہ چادر گھر لے کر نہیں جائیں گے تو سارا راستہ جبکہ میں نے بار بار اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا تو علی نے یہ چادر مجھے نہیں دی پھر میرے ذہن میں یہ تجسس بڑھا اور حصے کنج کاوی کو محمیز دیتے ہوئے میں علی کے ساتھ ساتھ چلتا گیا یہاں تک کہ باقی تمام صحابہ اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت اٹھائے تیزی سے ان کے قدم گھروں کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ اپنی بیوی کو بچوں کو جا کے یہ چوتھ خجورے یہ مال غنیمت کا حصہ دیں اور اپنے گھروں کو پہنچیں لیکن میں اپنے تجسس کی وجہ سے اپنے گھر کی طرف نہیں چلا بلکہ میں علی کے پیچھے چلنا شروع ہوا کہ جب سارے سفر میں علی نے یہ چادر مجھے نہیں دی تو پھر اس کو کیا مصرف کریں گے کہاں استعمال کریں گے کسے دیں گے میں علی کے پیچھے چلتا رہا تو میں نے دیکھا کہ علی اپنے گھر جانے کی بجائے ایک اس مقام کی طرف چل پڑے جہاں ختمی مرتبت نے اپنے ایک صحابی کو معمور کیا تھا کہ وہ پچھلی جنگوں کے شہید ہونے والے صحابہ کے بچوں کو جو دارالعیتام تھا جہاں ان کی پرورش کی جاتی تھی میں نے دیکھا علی اس دارالعیتام کی طرف چل پڑے جہاں صحابہ اکرام جو شہید ہو چکے تھے ان کے بچوں کی پرورش ایک صحابی کے ذمہ تھی علی چل پڑے دقل باب کیا دروازہ کھلا علی ابن ابی طالب نے وہ سونے کی تاروں سے بنی ہوئی چادر اس صحابی کی سپورٹ کی کہ ان بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ان کے لیے لباس کا انتظام کرنا ان کے لیے پوشاک کا ان کی ضروریات کے لیے مہیا کرنے کے لیے انتظام کرنا چادر دینے کے بعد علی ابن ابی طالب خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چلے یہاں تک کہ ام المومنین کی کلمات ہیں کہ فتح خیبر سے پہلے ہمیں کبھی پیٹ بھر کر خجوریں نصیب نہیں ہوئی تھی اور ابو العلاع محدودی کہتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد دولت کی اتنی ریل پیل ہوئی کہ مدینہ کی گلیوں میں صحابہ کرام کے بچے سونے کے سکوں سے کھیلا کرتے تھے یہ علی جس کی ضربت سے اتنی ریل پیل ہوئی دولت کی یہ علی جی قیمتی ترین چادر جو آپ کے حصے میں آئی تھی یہ ان صحابہ کے یتیم بچوں کو دینے کے بعد علی اپنے بیت و شرف کی طرف چلے میں بھی علی کے پیچھے چلتا رہا میری حیرت بڑھتی جلی گئی کہ اب جب علی گھر جائیں گے کیا بات ہوگی جیسی دقل باب کیا دروازہ کھولا فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو فاطمہ زہرہ نے امیر المومنین سے پوچھا اے امیر المومنین میں مدینے کی گلیوں میں بہت چھوڑ سن رہی ہوں کیا ہوا ہے کون جیتا ہے کون ہارا ہے کہ علی نے اپنی تلوار نبی ذاتی کے ہاتھ میں دی اور بس اتنا کہا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا آپ کے بابا سرخرو ہو گئے اللہ کا وعدہ پورا ہوا آپ کے بابا سرخرو ہو گئے یہ کہہ کے علی نے سر سجدے میں رکھا اور خدا سبحان کا شکر ادا کرنا شروع کیا یہ علی جس نے ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بشر کو اپنی سمت متوجہ نہیں ہونے دیا یہ معرفت کا قرآن یہ عزتوں کا قرآن یہ تہارتوں کا قرآن یہ فخر بشریت یہ انسانیت کا قابع آج آپ کا جنازہ گھر سے روانہ ہو رہا ہے آئیے پیمبر اسلام کو پرسا دیتے ہیں آئیے امام زمانہ کو پرسا پیش کرتے ہیں آج شرافتوں کا آسمان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے میرے عزیزوں مشکل ترین مرحلہ ہے جب آپ کا جنازہ کیا شرف ہے انسانوں نے آپ کے مقام کو نہیں پیچانا ہے لیکن آپ کا جنازہ جب جا رہا تھا میں نے پڑا ہے کہ جہاں جہاں سے جنازہ گزر رہا تھا درخت جھک کر تازیماً اسی طرح سے مسجد کی مینار اب بھی وہ مسجد موجود ہے عراق میں جائیں مسجد حنانہ جس کے مینار تازیماً جھک گئے امام کے لیے تازیماً جھک گئے جہاں سے گزر رہے ہیں پہاڑ جھک کر تازیم اور عدب بجال آ رہے ہیں یہاں تک کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ آگے کے جو دو حصے تھے اس مییت کے یہ جو چار پائی تھی جس پہ مولای متقیان کو لے کے جایا جا رہا تھا آگے سے کسی نے نہیں اٹھایا ہوا تھا پیچھے کے دو پائے اٹھائے ہوئے تھے کہا بعد میں میں نے امام حسن سے پوچھا کہ آگے کے حصے کس نے اٹھا رکھے تھے کوئی فرد نظر نہیں آ رہا تھا کہا وہ جبرائیل اور میکائیل تھے میں دستِ عدب جوڑ کے عرض کروں یہ اللہ کی بارگاہ میں علی کی عزت ہے جن کا جنازہ اٹھانے کے لیے جبرائیل آئے اللہ نے میکائیل کو بھیجا ہے اسی علی کے بیٹے کا جنازہ اسی علی کے بیٹے کا جنازہ جب تین دن مسلسل پڑا رہا اور جب دوسرے دن علی کی بیٹی گزرنے لگی کیا منظر دیکھا پتھروں کا ڈھیر ہے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا اور کوہنیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا اور پتھر ہٹانے کے بعد دیکھا حیرت سے انتل حسین کیا میرا بھائی حسین تو ہے بس میرے عزیزوں آئیں پرسا دیں علی کا جو سب سے بڑا دکھ ہے علی کا سب سے بڑا دارد ہے زخم لگا وار ہوا علی نے گریہ نہیں کیا تین دن دو دن مسلسل تکلیف میں رہے چہرے کا سارا رنگ زرد ہو گیا جہاں تک پٹی اور چہرے کے رنگ میں فرق معلوم نہیں ہو رہا تھا تمام مسائب کو تحمل کیا علی کی آنکھ سے ایک عشق نہیں آیا لیکن وہ مشکل ترین مرحلہ بس آخری جملہ عرض کروں تاکہ زہمت تمام ہو جائے آخری جملہ میرے عزیزوں علی کا سب سے بڑا درد جو آج بھی علی کو رولاتا ہے جو آج بھی امام زمانہ کو رولا رہا ہے ایک مرتبہ آخر شب میں شب شہادت ایک مرتبہ باری باری بچوں کو بولایا اور سب سے آخر میں وسیعتیں کرنے کے بعد کہا میری بیٹی زینب کبرا کو بولو میری بیٹی زینب کبرا کو بولو اور جب ثانی عزارہ قریب آئیں خواہش کی بیٹی زینب اپنا کان میرے دہن سے قریب لے آئیے اور جب شہزادی زینب اپنا کان بابا کے دہن کے قریب لے کر گئیں مولے متقیانے روتے روتے کچھ کلمات کہے اس کے بعد حضرت کی شہادت ہوئی پھر بیس سال گزر گئے یہ چالیس ہجری میں شہادت ہوئی پھر ساٹھ ہجری آگئی پھر اکسٹھ ہجری کا آغاز ہوا کربلا آئی کوفہ گزر گیا شام تیہ ہوا بازار عبور ہوئے یہاں تک کہ جیسے ہی جزید کے دربار کا دروازہ آیا ایک مرتبہ ثانی زہرہ جب جزید کے شام کے بازاروں سے کوہنیوں کے بل چلتی رہی پتھروں کی بارش میں پتھروں کی بارش میں ثانی زہرہ نے اپنا سفر نہیں روکا چلتی رہی کوہنیوں کے بل چلتی رہی کبھی رکھی نہیں سارے سفر میں انیس دنوں میں تین دن شام شہر کے دروازہ پر بی بی چلتی گئی پہلی مرتبہ سارے سفر میں اس دربار کے دروازے پر بیٹھی جیسے ہی بی 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 بیٹھی ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے کہ پھپی اممہ کیا گھبرا گئی ہے پھپی اممہ کیا پریشان ہے فرمایا نہیں سید سجاد میں گھبرا ہی نہیں میں پریشان نہیں پھر کیوں بیٹھی ہے کہ سنو سید سجاد تھی تب وقت آخر میرے بابا علی نے مجھے قریب بلا کر سب سے آخر میں مجھے ایک وسیعت کی تھی پھر بابا کی شہادت ہوئی پھر بیس سال بنو حاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی رہی اے زینب بتائیں بابا علی نے وقت آخر آپ سے کیا کہا تھا میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کبھی کسی کو نہیں بتایا آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں اے سجاد میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا اے بیٹی زینب میری بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا اے بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا بیٹی زینب گھبرانا نہیں میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا سجاد گھبرائی نہیں اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرے اور ثانی زہرہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کے کھڑی ہوئیں اسلام علیکہ یا موسیقی موسیقی